اسلام علیکم نیوز پلیس کے ساتھ میں ہوں روابہ دلشار نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر کلبوشن یادیف پھانسی کا فیصلہ بھارٹ درخواست پر عالمی عدالت انصاف آج اپنا فیصلہ سنائے گی فیصلہ عدالت کے سربراہ رونی ابراہم سنائیں گے فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہت تین بجے سنائے جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا خطاب کہتے ہیں دائش کی نوجوان میں سرائیت روکنے کا چیلنج در پیش ہے بطور ریاست اور فرد ذمہ داری ہے کہ اس برتے خطرے سے نوجوانوں کو بچائیں کوئیٹا میں سانہیں مستون کے شہدہ کے لیے تازیاتی ریفرنس مولانا عبدالغفور حیدری کا بھارت کو موتور جواب کہتے ہیں بھارت نے پاکستان کی ازادی کو آج تک تسلیم نہیں کیا بھارت کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب ایک ایٹی قوت ہے پاول جی عدالت سزای آفتہ چار دشتگردوں کو پھانسی دے لی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق دشتگردوں کا تعلق کردم ٹی ٹی پی سے تھا دشتگرد ناسکوم شہریوں اور فورسز پر حملوں میں ملووث تھے کراچی میں منگو پیر کے علاقے مدینت الحکمت کے قریب سوئی گیس کی پائپ لائن میں دھماکہ بندس پوزل اکام کے مطابق دھماکے میں پانسو سے چھ سو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا پین ایمہ لیگز کیس مشترکہ تککاتی کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے واضد زیا کی زیر سدارت جاری پاک اخوان بورڈر کشید گی پاکستانی اور اخوان حکام کے درمیان بابی دوستی پر فلیگ میٹنگ آئی ایس پی آر کے مطابق میٹنگ کے دوران سین سواہر برکرار رکھنے پر اتفاق بلوچستان کے ساترہ ازلا میں مردم شماری کا آخری مرحلہ جاری محکمہ شماریات کے حکام کے مطابق مردم شماری کا عمل چوبیس مائی تک جاری رہے گا کراچی کے علاقے پاکستان بزار میں پولیس کی کاروائی تین ملزمان کے رفتار تین ملزمان سے چھینی گئی بائی اور اس لحاں برامت آسٹریہ بھی اسلاموفوڈیا کا شکار آسٹریہ میں عوامی مقامات پر خواتین پر برکہ پہننے اور نقاب لگانے پر پابندی کا بل پارلیمان نے منظور جپان کی شہزادی کی ایک عام آدمی سے منگلی شہزادی شاہی مرتبے سے دجبردار ہو گئی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اجائب گھر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ دن 1978 سے ہر سال 18 مائی کو منایا جاتا ہے پاکستانی نصاد برطانوی باکسر آمیر خان کا موبائل فون ہیک واقعے کے خلاف آمیر خان اور ان کی اہلیا نے دوبائی میں پولیس کو شکایت درج کرا دی اور ایمو جیس کی فلمی دنیا میں آمن ہولی ووڈ کی نئے اینیمیتیڈ ایڈوینچر فلم دے ایمو جی مووی کا نیا ٹویلر جاری کر دیا گیا پھر مٹھائے چھڑائی کو سینیما گھروں کی زیند بنے گی موسیقی